اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم جونئر ایگزیکٹیو کی جو پوزیشنز ہیں ویکنسیز ہیں نادرہ آفیس میں اس کے لئے جو سیمپل کوئیسٹن ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے آپ نے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے کونٹر ڈاکومنٹس چاہیے کب اور کہاں پہ واک ان انٹریو کے لئے واک ان ٹیسٹ کے لئے جانا ہے اس یہ تمام سوالات ہم ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ ہم اس سے پہلے جو ویڈیو بنا چکے ہیں تمام معلومات آپ کو اس ویڈیو میں دی گئی ہے اس ویڈیو میں صرف ہم سیمپل کوئیسٹن کو ڈسکس کریں گے کہ کس ٹائپ کے کوئیسٹن آپ کے ٹیسٹ میں آ سکتے ہیں اور اس اس ریلیٹڈ آپ نے اپنی تیاری کرنی ہے اور اپنے جو ہے ٹیسٹ اچھی سے دینا ہے تو سیمپل کوئیسٹن میں پہلے آپ کا آن لائن ٹیسٹ ہوگا ڈیٹا انٹری پوزیشن کے لیے اس کے بعد اگر کسی نے اسسٹن ڈیریکٹر کی پوزیشن کے لیے اپلائے کیا ہوئے تو اس کا بھی یہ سیمپل ٹیسٹ موجود ہے تو سیمپل کوئیسٹن فار ڈیٹا انٹری پوزیشن یعنی کہ جونیر ایگزیکٹیو اس کو ہم نے اس پوسٹ کے لیے اپلائے کیا ہے تو اس کا ہم سیمپل ٹیسٹ دیکھ لیتے ہیں نیشنل ڈیٹا پیسٹ ریجسٹیشن آتھورٹی آن لائن ٹیسٹ سیمپل کوئیسٹن ڈیٹا انٹری پوزیشن اچھاڑ ڈیریکٹر کی طرف سے یہ سیمپل ٹیسٹ اپلوڈ کیا گیا ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں اب اس میں یہ ڈسکلیمر دیا گیا ہے کہ یہ صرف سیمپل کے لیے ہے اس میں سے ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی سوال پیپر میں آئیں گے سب سے پہلے آپ کا ٹائبنگ ٹیسٹ ہوگا پیراغراف انگلیش میں دیا ہوگا جس کو آپ نے ٹائب کرنا ہوگا اس کے لیے آپ کو ٹائم لیمٹ بھی دیا جائے گا کہ اس ٹائم میں آپ نے یعنی کہ کم سے کم ٹائم میں وہ آپ نے پیرا لکھنا ہوگا اچھا جی آپ کا اون لائن یہ ٹیسٹ ہوگا کیمپیوٹرائز ٹیپنگ ٹیسٹ ہونے کے بعد آپ کے پاس انٹیلیجنس کوئیسٹن آئیں گے انٹیلیجنس کوئیسٹن میں کس ٹائب کے ہوں گے اچھا یہ کچھ میسٹ کے ہیں اس میں سے آپ کو اپشن دیے جائیں گے تو آپ نے اس اپشن کو ٹک کر لینا ہے اس میں کچھ ایزی بھی ہوں گے کچھ مشکل بھی ہوں گے اب جیسے دیکھیں کہ مسنگ سیکنس نمبر ہے ایک ایک پھر دو تین پانچ آٹھ تو اس میں سے جو رائٹ آپشنس کا آئے گا تیرہا کیونکہ اس میں یہ گیپ دیا گیا ہے تو اس گیپ کے مطابق آٹھ کے بعد جیسے پانچ کے بعد چھ ساتھ نہیں آیا آٹھ آیا اس طرح آٹھ کی گیپ کے بعد پچھلے سیکنس کو دیکھیں گے تو ہمیں رائٹ آپشن کا پتہ لگ جائے گا تو اس کا رائٹ آپشن آئے گا اس کے بعد آپ کے پاس جی کے کے بھی سوال آتا ہوں گے جرنل نالج میں لارجس پروینس آف پاکستان تو بائی پاپولیشن کے لحاظ سے پنجاب ہے اور جو ہے اس کے علاوہ رکبے کے لحاظ سے بلوچستان ہے ٹھیک ہے تو نوروے کو کہا جاتا ہے اس طرح کہ آپ کے پاس جی کے بھی سوالات ہوں گے اور آئی کیو کے بھی سوالات ہوں گے آئی کیو کے بعد آپ کا جو پہلے کیمپیوٹرائزڈ ٹیسٹ ہے ٹائبنگ ٹیسٹ وہ بھی ہوگا جونئر ایگزیکٹیو نادرہ میں جو ویکنسیز ہیں اس پوسٹ کے لیے اس کے بعد ایرر چیکنگ میں آئے گا کہ آپ نے بتانا ہوگا کہ اس میں کیا ایرر ہیں تو ٹھیک ہے which of the following sentence contain an error in capitalization تو اس کا right option بنتا ہے be the school is located in downtown new york city اب اوپر والا یہ غلط کس وجہ سے ہے یہاں دیکھیں تو ٹو جو ہے اس میں ٹی جو ہے وہ capital میں لکھا گیا ہے اس طرح سی option میں آئی جو ہے وہ small لکھا گیا ہے حالانکہ پہلا جو لفظ ہوتے sentence کا وہ بڑھاتا ہے تو یہاں پہ i capital آئے گا اس طرح سے they went to the beach and played volleyball and played the volleyball کیونکہ یہ گیم ہے تو اس کے ساتھ دا لگے گا اس میں یہ mistake ہے اس طرح سے آپ کو simple سے question ہوں گے جن کو آپ solve کر سکتے اس کے بعد انگلیش میں کیا آئے گا جی اس synonym آئے گا candid کا synonym مترادف لفظ کونسا ہے تو اس کا right option آئے گا frank اس طرح سے انگلیش کے بھی کچھ correct sentence آپ نے choose کرنا ہوگا اس کے بعد journal science کے بھی کچھ question ہوں گے what is the smallest unit of life آپ کو بتا ہے کہ smallest unit of life جو ہے وہ cell ہے what is the unit of force اس طرح سے newton یہ اس کا right option ہے تو یہ جی sample question تھا جیسا کہ میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ نادرہ میں junior executive کی پوسٹ کے لئے کس طرح کا sample question آئے گا hopefully آپ کے لئے informative رہے ہوگی تو jobs update اور test preparations کے لئے ہمارے چینل کو subscribe کر لیں ملتے ہیں next video میں تب تک کے لئے لہا